مریبیہ کسیڈ میں دیکھتے ہیں یہ کوئی انڈیا یا نیپال سری لنکا نہیں ہے یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے اور یہ جو ہیں سارے آئے ہوئے یاتری یہ پاکستانی ہیں پاکستان کے تمام شہروں سے اور تمام سٹی سے ہیں جو ہماری یاتری آئے ہوئے ہیں اور ہمیں چوراسی دھام اور یاترہ ہیں اس کو فالو کرتے ہو اس راستے سے گزر رہے ہیں تو بنے رہی گا ہماری سیریز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ویو ہے یہاں سے لوگ جو ہیں کہیں پہ پہاڑ بہت اوچھی آجاتے ہیں کہیں پہ ڈھلوان آجاتی ہے اور کہیں تو بلکل ہی ندی نالیاں آجاتی ہیں تو یہاں سے ہمیں کروس ہوکے جو ہیں مین یاترہ کے طرف جانا ہے دوستو رات کے ساڑھے چار بجھنے والے ہیں اور اس یاترہ میں جو چوراسی کے نام سے جو ہیں چوراسی یونٹ کے نام سے مین یاترہ ہم اس کی طرف رواند ہوا ہیں اور یہ جو ہے پندرہ کلومیٹر کا سفر ہے جانا اور پندرہ کلومیٹر واپس آنا اس سے پہاڑی راستہ ہوتا ہے رات کے سامنے سارے یاتری جہاں چوراسی یونی کی طرف جا رہے ہیں اور اس طرف سے دیکھ سکتے ہیں مہاترانی کا مین استان اور اس طرف سے دور دور تک جو لائٹنگ ہے یہاں سے بازار سجا ہوا ہے دور تک دے سکتے ہیں یہ رات میں جو اپنے ہاتھ کی جو فون کی اور چھوٹی 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 ٹارچ ہوتی اس کی لائٹنگ کی جب ہم ہائیکنگ کر کے پہاڑوں کے اوپر جاتے ہیں اور جب ایسے ڈھلون کا راستہ آجاتے ہیں اور صبح چار اور ساڑھے چار کا سمیں ہوتا ہے تو جب تھنڈی ہوا آکے ہمارے بدن کو لگتی ہے تو ایک بہت ہی اچھی جو ہیں فیلنگ آتی ہے اور پھر جو ہیں پہاڑیاں آجاتی ہیں کہیں ڈھلون آجاتے ہیں کسی اس طرح سے ٹوٹے پہاڑ آجاتے ہیں تو وہ یاترہ جو ہماری بہت ہی خوبصورت جاری ہے تقریباً کو ہزاروں بندے جو ہیں اسی راستے سے ہو کے جو ہیں یاترہ کے لئے رماندوہ ہیں بولو بولو بتا ہنگلو جکی جائے ہو بولو والی کی جائے ہو یاترہ کی طرف سب جو یادری جب تھک جاتے ہیں تو بیچ میں اس طرح سے رکھ کے سٹھے کرتے ہیں اور پھر جو ہیں اس طرح سے ایک سہارا دیتے ہیں یاترہ میں رماندوہ ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ کوئی یاتری جو ہے بیٹھ کے سکون کر رہے تھے اور جب پانچ دس میں ڈکتے ہیں تو پھر دوبار اپنی یاترہ کی درہ چل پڑتے ہیں جو چوراسی یونی کی یاترہ ہے وہ جا رہی ہے اور راستے میں ہم یہاں پہ اپنے کچھ دسی کلومیٹر سفر کیا ہے تو بیٹ میں ماتا جی کا مندر آتا ہے تو ہم جو ہیں مندر جو ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ بھیڑ بہت زیادہ ہے تو اگر ہمیں ٹائم بلا تو واپسی پہ ہم یہاں پہ تفصیلین آپ کو دیدار دیدار کروائیں گے یہاں پہ پاکستان میں بسنے والے تمام ہندو جو ہیں اسی یاترہ میں شابل ہیں اور یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا کلچر دیکھ رہے کو ملتا ہے لوگ جو ہیں خوشی خوشی سے یہاں پہ جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ میں ڈھول پجھ رہے ہیں اور اس طرح سے جو ہیں یاتر جو ہیں ڈانس بھی کر رہے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں راستہ یہاں سے یوں جانا اور پھر نیچے سے یہاں ہو کہ یہاں سے یہاں سے یہاں راستہ جائے گا یہ دکھتے ہیں کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے بیچ میں ہیں یہ ہمارے پورے پاکستان سے ہندو بھائی جو ہیں شامل ہیں یہ یاترہ جو ہماری زندگی میں یہ جو سفر تھا میری زندگی میں بہت ہی انٹریسٹنگ تھا اس سفر میں میں نے زندگی میں جو سیکھا یہاں پہ ہم جو ماتارانی کے مندر پہ پاکستان میں بسنے والے تمام جو ہندو ہیں یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں تمام پاکستان میں بسنے والے ہندو بھائی جو ایک ساتھ دیکھنے کو ملے یہاں پہ جو تمام کلچر ہے وہ دیکھنے کو ملا اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں سناتن دھرم میں اتم یاترہ جو ہاں شمار گیا تھی ہے پاکستان میں بسنے والے تمام ہندو بھائی اور یہاں تمام پاکستان کے اندر کلچر ہے جس میں مارواری، دین، کولی پاکستان میں بسنے والے تمام کلچر کے لوگ جو ہیں یہاں پہ ایک ہی پوائنٹ پہ کٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہیں ان سب کے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک ہی پوائنٹ پہ اس یاترہ پہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تمام یاتری اپنی یاترہ کی طرف رواندہ وہاں ہیں اور ساڑھے چار اور چار بجے کے قریب یہ یاترہ سٹارٹ ہوئی تھی اور ابھی جو ہیں ساڑھے چھے کے قریب ہونے والے ہیں اور تقریبا ہم آدھے گھنٹے میں یہاں پہ پہنچ جائیں گے تو ہمیں پانچ سے ساڑھے پانچ گھنٹے لگے ہیں یہاں پہنچنے میں اور اتنا ہی ٹائمیں واپسی لگے گا جانے میں جو ہیں یاترہ کی طرف جا رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں یاترہ کر کے واپس آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے لے کے کافی دور تک جو ہیں یہ ایک ندی ہے جس کا نام ہے اگھور ندی اور یہاں پہ اس یاترہ میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ آکے یہ اگھور ندی کا پانی ہے یہاں سے اشنان کرنے سے آپ کے جتنے بھی پاپ ہیں وہ دھول جائیں گے اور آپ کے جو جسمانی روگ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اس ٹائم جو ہیں صبح کے یاترہ میں ہم جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو یاتری جو ہیں اس ٹائم اگھور ندی میں اشنان کر رہے ہیں اور اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ شنان کر کے نیو کپڑے پہنتے ہیں اور ڈریسنگ جو ہیں بلکل نیو کپڑے ہوتے ہیں اور پھر جو ہاں دوبارہ یہ سفر واپس سے شروع ہو جاتا ہے یہاں پر جو لوگ سارے کٹھے ہو جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو ہاں پھول کی حال پر ڈانس کر رہے ہیں اور شنان کرنے کے بعد لوگ خوش ہو رہے ہیں اور اس سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ ستے ہیں گھر بہت پہاڑ ہیں اور اس طرف بہت موضوع پہاڑا ہے اور بیچ میں یہ ہے اگھوڑ ندی اور وہ ہے اور اس جو م fleek دیکھ رہا ہے یہ جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سائٹ پہے ہیں آگھوڑ ندی وہ بلوچی ہیں کی وہ ہیں ہے ہاں کے مایا کی چے مہیا کی اس بلوچی انہوں نے جہاں کا چائے لگایا یہاں پہ یادری آ رہے ہیں اس بلوچی انہوں نے اچھنا کہ پہاڑ جو ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک یہاں ہماری اور یہاں یہاں بھی Lo رسหนی کے لئے ہواtant چاہتے ہیں یہ آگر آپ کو زوم کے دکھاؤں دو سے تین کمیٹر دور لوگ جو حاشنان کر رہ رہا ہے مین کی کونے سے پانی sis کونے سے پانی نکل رہا ہے بطارد اور اس قرائے پاک پوکر سمجھا جاتا ہے مثلisiert راستہ جو ہے بہت ہی ایسے ڈھلون ہے سیڈی وغیرہ بھی نہیں ہے یہاں سے ہمیں جو ہیں بیٹھ بیٹھ کے بھی جانا پڑے گا اس سائیڈ پر آپ دیکھتے ہیں یادری جو ہیں بیٹھ بیٹھ کے سارے ہیں اس طرح بھی چھاڑیاں ہیں اور ہمیں نیچے تک جانا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ یہاں پہ چلنا پڑتا ہے فسلن بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ اگر سلپنگ ہوگی تو آپ بہت نیچے جا کے گریں گے اور محلائیں جو ہیں بیٹھ بیٹھ کے چل دی ہیں آپ نے دیکھا تھا کمہ اور ابھی جو ہیں یہ جو ہیں اگر ندی کا پانی اس طرف سے آتا اور یہاں سے ہوتا ہوا پھر یہاں پہ جو ہیں کٹھا ہو جاتا ہے یہاں پہ جو ہیں مین یادری ہیں سب یادری جو ہیں یہاں پہ جو ہیں اس نام کر رہے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں کیسے بچوں کو یعنی کہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سیڈیاں نہیں ہیں تو یہاں پہ جو لوگ اتھر جاتے ہیں آپ دیکھیں اس سائیڈ سائیڈ پہ کتنی محلائیں اتھری ہوئی ہیں کتنی بزرگ ہیں بڑے ہیں نوجوان ہیں سب جو ہیں اس طرح سے گئے اور اس طرح سے ہی واپس جو ہیں دیکھ سکتے ہیں ادھر بہت ہی جو ہیں لوگوں کا رش لگاوا ہے اس سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں صبح تین بجے سے لے کے ہیں ابھی تک جو ہیں لوگ آئے ہوئے اور یہاں پہ شنان کر رہے ہیں اس سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ میرے دوست وغیرہ کھڑے ہیں اس سائیڈ پہ ہم کھڑے ہیں اس سائیڈ پہ شنان کر رہے ہیں ہم نے شنان بھی نہیں کیا یہ سب جو ہیں میرے ہی گروپ کے لوگ ہیں اب یہ شنان کر رہے ہیں میں نے بھی شنان کر رہا ہے تو ابھی میں نے اس راستے سے ہو کے جانا ہے بہت ہی خطرناک ہے یہ راستہ سلیپنگ ہونے سے جو ہیں ایک دو لوگوں کو چھوٹ بھی لگی ہے بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یہ ہماری بینا کہہ رہی ہے کہ ہماری ایک فوٹو لے لیں تو یہاں پہ آئیں انہوں نے شنان کیا ہے اور ابھی جو ہیں کہ ہمارا فوٹو لے لیں کہاں سے آئیں آپ ہیدراباد سے آئیں اچھا پورا جتھا ہے آپ لوگوں کا یہاں پہ اسنان کر لیا ابھی واپس جا رہے ہیں تو تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ہندو پہ ہلا ہے ہندو مہلائیں جو ہیں یہاں پہ آکے اسنان کرتے ہیں خوشی خوشی جو ہیں جاترہ کمپلیٹ کرتے ہیں جو ہیں اسی اگور ندی کے جو پر کنارے پہ کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں پاکشانی یوٹیوبر فیمس جو انہوں نے تقریباً پاکشان میں جتنے بھی فیمس ٹیمپل ہیں فیمس جو ہندوزم کے آستان ہے وہ انہوں نے وزٹ کی ہیں ڈسکور کی ہیں اور ان کے جو ہسٹری ان کے پاس ہوتی ہے تو ہم ان سے جانیں گے اس اگور ندی کی کیا ہمیت اور اس جو تیرت آستان کی کیا ہمیت ہے جی نمستے 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 فرنس تو فرنس یہ اگور ندی ہے یہ ہنگلاج ماتا کے پاس ہی میں ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم جب یہ رات چار بجے سے یاتری بہتے ہیں گھر سے مطلب ہنگلاج ماتا مندر سے اور دھائی گھنٹے دو گھنٹے کا سفر ہے لگ بگ پیدل چلنے سے پہاڑوں کے اوپر سے چل کے آتے ہیں ادھر یہ اگور ندی میں اسے شنان کرنے سے جتنے میں ہمارے پاپ ہوتے ہیں وہ ان سے مکتی ملتی ہے موکش ملتا ہمیں اور پھر سے ہ ہمارا جیسے نیا جنم ہوتا ہے ویسے ہو جاتا ہے تو ابھی پھر سے ہم واپس بھی جائیں گے راستہ چینج کر کے اور بیچ میں ہمیں شریر رام چندر نے جہاں سے بیر کھائے تھے شبری نے بیر کھلایا تھے شریر رام چندر کو وہ جگہ بھی آپ لوگوں کو وزٹ کرائیں گے اور بھی بہت ساری ایسی جو بیچ میں چھوٹے چھوٹے مندر آئیں گے وہ بھی اور یہ یاتری جو ہے وہ آل پاکستان سے جتنا بھی پاکستان ہے نا اس کے چار صوبے ہیں سندھ پنجاب خیبر پاکستان خوا اور جتنا بھی ان سب سے کے پی کے سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ اپنا جو ہے وہ اپنے یہاں پہ یاترہ کرنے آتے ہیں یہ یاترہ دھم بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ اگھوڑ ندی پہ بھی آتے ہیں اور شنان کر کے اپنے پاپوں سے مکش لیتے ہیں مکش لیتے ہیں سو فرینڈز ہمارے دوستوں نے جو ہے وہ شنان کر لیا ہے اور ہم بھی ہم بھی تھوڑے لیٹ پہنچے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں تو ملتے ہیں اس کے بعد اگھوڑ ندی پہ اس وقت جو ہے پاکستانی ہندو یاتری جو آئے ہوئے ہیں بلوچیسان کے جو ہنگراجی ماتا کے مندر پہ تو یہاں پہ اگھوڑ ندی پہ اشنان کر رہے ہیں یہاں پہ ہر 20 سے 30 منٹ کے اندر جو ہے یہ جتنے بھی یاتری آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے سالانہ جو فیسٹیبل ہوتا ہے اس پہ پانچ ازار بسز آتی ہیں مطلب کہ یہاں پہ پاکستان میں بسنے والے تمام ہندو ایک ساتھ کٹے ہوتے ہیں اور پاکستان کی تمام پبلک بسز جو ہے وہ بھی ایک ساتھ کٹی ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دھائی لاکھ لوگ ہیں یہاں پہ اس فیسٹیبل پہ وزٹ کرتے ہیں تمام پاکستان سے تمام ہندو جو ہیں دھائی لاکھ اور ہر بیس منٹ کے بعد جیتنا آپ اس ندی اگور ندی پر اچھ دیکھ رہے ہیں ہر بیس منٹ کے بعد یہ لوگ جو ہیں چینج ہو جاتے ہیں اور اور لوگ یہاں پہ آکے شنان کر رہے ہوتے ہیں سامنے شنان کر لیا اور تمام یاتری ابھی بھی شنان کر رہے ہیں اور سارا دن سے یہاں پہ اس طرح سے میلا لگا رہتا ہے نیو یاتری آتے ہیں اور پرانے والے شنان کر کے چلے جاتے ہیں ہم آئے آئے بڑے ایزی سے ہیں مطلب دھولان سے نیچے تو ایزی آنا لیکن واپس جانا جو تھوڑا مشکل ہے آپ دیکھیں گے اور اس پہاڑ جو وہ بھی تھوڑے گیلے ہو چکے ہیں تو سلپنگ جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے تو یہاں سے ہم اچھا رہے ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ پہ جو ہیں لوگ شنان کر رہے ہیں اور یہاں کا پانی جو ہیں وہ پہاڑوں کے اندر سے آ رہا ہے تو بہت ہی ڈھنڈا پانی ہے رمیاہ منہ کونم شنان کے چاہتے ہیں مکم شنان کا نفس ہے اس میں تین fabs figure ہے جو زہا ڈھنڈا پہ harmonی میں بہت مشکل ہے پہاڑ یہاں پہ گیلے ہو جاتے ہیں اس طرح سے بیٹھ بیٹھ کے آنا پڑتا ہے ہمیں یہاں سے جو جانا جتنا یہاں پہ آنا مشکل ہے نیچے جانا بھی بہت مشکل یہاں پہ جو ہے میر جو ہے وہاں پہ جھرکنڈ ہو رہا ہے پانی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے اور یہاں پہ جو ہیں لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ میں جو ہیں یاتری جو ہیں ڈبکیاں لگا رہے ہیں اور اس سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تھنڈے پانی میں جو ہیں ہر طرف دیکھیں ماتائیں مہلائیں بڑی بزرگ بچے چھوٹے چھوٹے بچوں جو ہیں ان کو بھی ہاتھ مو دولایا جاتا ہے اور اس طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی یاتری آئے ہیں وہ کر رہے ہیں آشنان اس طرح ہم جو ہیں اگور ندی پہ کھڑے ہیں آشنان کرنے کے بعد ہم واپسی جا رہے تھے تو ہمیں جو ہمیں جو کچھ دوست ملے ہیں جو عمر کوٹ سے آئے ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے جی کیا نام ہے آپ کا سنجو نام ہے سر میرا بڑا اچھا لگ رہا عمر کوٹ سے آئے ہیں ہم انگلاز ماتا کی یاترہ بھی ہیں یہاں پہ دو دن تے چھوہ کے بھنڈارے میں ہمیں گھومنے کے ساتھ چاہے آج آخری دن ہے ہمارا آج آون ماتا پہ جائیں گے آون ہوگا پھر وہاں سے ماتا کی دارت کر کے پھر آس سے عمر کوٹ چلے جائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں عمر کوٹ مٹھی یعنی کہ جتنے بھی یہاں پہ سندھ کے جتنے بھی ہیں تھرپاکر سے لے کر پنجاب سوت پنجاب اپر پنجاب سب پورے پاکستان سے جو ہیں لوگ آئے ہوئے اور اس یاترہ کو جو ہیں سفل کر رہے ہیں سکونے میں تھے جہاں پانی نظر ہے اس طرح سے سارے لوگ شنان کر رہے ہیں ابھی ہم نے آدھی ہائیکنگ کی ہے اور ابھی ہم نے اوپر جانا ہے اس سے بھی اوپر تو اس ساتھ پر دیکھ رہا ہے نیچے آنا مطلب سیڑیاں وغیرہ نہیں ہے نیچے آنے کا بہت ہی مشکل راستہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سیڑھلون ہے پکڑ پکڑ کے جو ہیں اور بہت ہی سنبھل کر چلنا پڑتا ہے یہاں پہ ہر تیس اور پچیس منٹ کے اندر جو ہیں یہاں پہ جو بھی شنان کرنے والے ہیں وہ چلیں جو جاتے ہیں مطلب جو شنان کر رہے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور اس طرح جو یاتری یہاں پہ آتا رہتے ہیں اور اس فیسیویل پہ تقریباً ڈھائی لاکھ لوگ جو ہیں وزٹ کرتے ہیں جو ہیں آئے میں بچے ہوتے ہیں ماتا جو ہیں ان کا مون گلاتی اور بچے جو ہیں ماتا کے پاؤنڈ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکشان میں بسنے والے تمام ہندو بانیوں کا یہاں پہ کلچر جو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہیں راستہ جو ہیں بہت دشوار ہے جو ینگ ہیں ینگست ہیں وہ ان کے لیے تھوڑا ایزی ہے اور جو بوڑی محلائیں ہیں بوڑی محلائیں ان کے لیے تھوڑا راستہ بہت ہی خطرناک ہے سو وہ جو ندی ہے وہ آگے ہی جو صاف راستہ ہے وہاں پہ بہت شنان کر لیتے ہیں یہ جو پانی ہے یہ پانی آگے کی طرف جا رہا ہے